چٹنیاں تو آپ نے بہت سی قسمیں کھائیں گے لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایسے چٹنیاں آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین اور بلکل ڈیفرنٹ قسم کی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کھا کر آپ سبزی گوشت اور سالن کو کھانا بلکل بھول جائیں گے آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ ہر کھانے میں یہی چٹنی کھانی ہے اتنی بہتری ہے اور مزدار بن کر یہ تیار ہوتی ہے تو چلیے میرا ٹائم کو ویسٹ کی اپنی چٹنی کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے تین سے چار ٹماتر دو لیسن کے جوے اور دو سے تین ہری مجھے لے لیں گے اس کو ہم نے سموکی ٹچ دینے کے لیے رویسٹ کرنا ہے اس کو ہم چاہیں تو فرائنگ پیم میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل کا ڈال کے ویسے بھی فرائی کر سکتے تھے لیکن کیونکہ ہم نے اس ریسپی میں آئل کا بہت کام یوز کرنا ہے اور بہت ہی مزدار اس ٹیٹنی کو بنانا ہے تو آپ نے اسی طرح سے بس اس کو آگ گیس پر رکھ دینا ہے تاکہ جو ٹماتر کے چھلکیں ہیں وہ بھی سوفٹ ہو جائیں اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو ایک سموکی ٹچ مل جائے بہت ہی بہترین اور بلکل ڈیفرنٹ فلیور کی چھٹنی بن کر ریڈی ہوگی تو تقریباً دو سے تین منٹہ ہم نے بلکل لو فلیم پر اس کو فلیم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں آڈ کر لیں گے اب جو چھلکی ہوں گے لیسن کی اس کو ہم نے اتار لینا ہے اور جو ہریمچی ہوں گے اس کو بھی ہم نے جو ڈڑنیاں ہوں گی ان کی ڈڑنیاں بھی ہم نے کٹ کر لینی ہے رسپی ایک طبعہ میرے سٹائل سے بنائیں گے تو یقین کریں آپ ہر روز پہر کی کھانے میں اسی چھٹنی کو بنانا پسند کریں گے گوشت اور سالون کو کھانا بلکل ہی بھول جائیں گے اب جو ٹماتر کے چھلکے ہیں وہ بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں ٹماتر کو چھلکوں کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اسے اتار لیں گے اس کو اتارنے کے لیے کسی قسم کی مشین یا پھر کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے بہت ہی سانی کے ساتھ یہ اتر جائیں گے بہت ہی بہترین یہ چھٹنی کی رسپی ہے ایک طبعہ آپ اس کو ٹرائے کر لیں گے میرے طریقے سے تو یقین کریں آپ کی جو چھٹنی ہے بہت ہی بہترین بن کر تیار ہوگی اب جو ٹماتر ہے جن کے چھلکے ہم نے اتار لیا تھے اور جو ہری مرچے اور جو لیسن کے دو جوے تھے مرچن کو چوپر میں ایڈ کر کے چوف کر لیں گے چلیں جی اس کا ڈھکن دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے چوف کر لیں گے یعنی کہ بلینڈ کر لیں گے اور بہت ہی اچھی طرح سے یہ بلینڈ ہو جائے گے اس طرح کا ہینڈ جو مکسر ہوتا ہے آپ بزار سے لے لیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس الیکٹرکل ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کی ساتھ کیونکہ ساری چیزیں بہت ہی سوفٹ ہیں تو یہ ایک سے دو منٹ کے اندر بہت ہی سانی کی ساتھ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اگر آپ پرسیجر کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی چھترہ سے بلینڈ ہو چکے ہیں اب ایک پیل لیتی ہوں جس میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون آئل کے سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون زیرہ زیرے کو ہم آئل میں ڈال کر پہلے اس کو ہلکا سروز کریں گے تاکہ اس کی خوبصورت سی خوشبو اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آئل میں آ جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون جو میتھی دانا ہوتا ہے وہ اس کو ایڈ کرنے سے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی چٹنی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کو ہم نے بالکل لو فلیم پر فرائی کرنا ہے اور اس میں ہم نے ہاف ٹی سپونی ایڈ کی ہے اجوائن کا اجوائن بھی چٹنی کو بہت ہی مزدار ٹیسٹ دیتا ہے اب جو ہم نے چوب کر کے رکھا تھا ٹیماتر کو ہری وچو اور جو لیسن کا پیسٹ ہے ہم نے بنا کر رکھا ہے اس کو ہم کڑاہی میں ایڈ کر لیں گے فلیم ہم نے بالکل میڈیم رکھی ہے اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے کوئی تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لئے تاکہ جو چیزیں بھی ہم نے اوئل کے اندر اٹھ گئیں اس کا ٹیسٹ اور فلیور اچھے سے ہماری چٹنی کے اندر آ جائیں اور یہ جھٹپٹ بننے والے چٹنی آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ریگلر بیسیز پر ہے جو ڈیلی آپ ٹماتر اور پیاز بگرہ کی چٹنی بنا رہی ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ بنائیں گے آپ کی چٹنی مزدار بھی بنیں گی آپ کی چیزیں بالکل وہی یوز ہوں گی اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ آپ کو سالن کی بلکل ضرورت نہیں ہے دوپہر میں اکثر گھروں میں جو ہوتا ہے وہ سالن نہیں ہوتا تو ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ جھٹپٹ میں ایسا کیا بنا رہا ہے جو کہ بنانا بھی آسان ہو اور جس سے خرش بھی بنانا ہے تو صرف ٹماتر سے اور پیاز سے بننے والی یہ چٹنی ہے ایک طفعہ بنالیں گے پوری فیملی آپ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہے دوپہر کا اور آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صرف ٹماتر اور پیار سے بننے والی یہ سستی سی ریسپی ہے اب میں اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیوی سپون نمک کا یا پھر ریسپیزائی کا جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک پیاز دیا ہے میں نے میڈیم سائز کا اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے چوپن میں ڈال کر وہ بھی اس پانٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ پیاز کرنچ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو بلکل سٹارٹ میں ایڈ کرتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے تھا پیاز کا کرنچی پن جو کہ بہت مزدہ لگتا ہے آس میں اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دھانیہ اور فلیم کو کر دیں گے آف چلیں جی ماشاءاللہ سے چٹنی جو ہماری ہے بلکل ریڈی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں باول میں تو الحمدللہ بہت مزدہ چٹنی بن کر تیار ہے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ